انشاءاللہ العزیز حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نوما کے فضائل و مناقب اور خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوما کی شہادت کے حوالے سے جنگ وزارشات بیش کی جائیں گی جناب حسن اور جناب حسین جناب امام حسن اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوما لہا دونوں کے نام پیانے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھے تھے پہلے ان کے نام اور رکھے تھے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے نام حسن اور حسین رکھی یہ بھی سعادت ہے کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نوازوں کے نام خود رکھے پھر ایک اور سعادت یہ ہے کہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں نوازوں کے حقیقے خود کی اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقہ کرنا سنت ہے حقیقہ کرنا چاہیے ہاں ساتھ میں دن کرے تو یہ تو مسنون عمل ہے بچہ پیدا ہوئے ساتھ میں دن اس کا حقیقہ کیا جائے یہ سنت ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ساتھ میں دن حقیقہ نہیں کر پاتے تو پھر جب بھی حالات درست ہو مجبوری ختم ہو جائے تو پھر حقیقہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ اپنے حقیقہ کی عوض گروی ہوتا ہے تو گروی چیز کو چھوڑانا چاہیے تو لہذا ساتھ میں دن حقیقہ کرنا سنت ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطارعہ ہے اگر کوئی ساتھ میں دن حقیقہ نہ کر پائے کسی مجبوری کے وجہ سے تو وہ بات میں ضرور کرے بعض لوگ کہتے ہیں بات میں ہم کرنے کی ضرورت نہیں وہ غلط ہے بات میں بھی کرنا چاہیے تو ان دونوں کے حقیقے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی یہ بھی سعادت ہے کہ نمازوں کے ساتھ اتنی اٹیجمنٹ اور معاقہ پھر ایک اور چیز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو نظرِ بد کا نام خود کیا کرتے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیکھیں ان سے برگتوں میں محفوظ نہیں کیونکہ یہ ہستی ہیں پہیزہ تہیر ہستی ہیں لیکن وہ بھی اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نباسوں کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبنہ علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے تاکہ نظرِ بعد سے محفوظ رہے ہیں بڑی جامعہ ہوا ہے اس کو دوبارہ سن لیں میں نے فقف کرنی کیے تھے اس لیے اب غیر فقف کے میں نے پڑھا چھوٹی سی دعا ہے تو کون ساتھ دن میں بندہ یاد کر لیتا ہے دو دو تین کی لفظ بھی دیلی یاد کریں آٹھ ترس الفاظ ہیں ترجمہ سونی میں پناہ میں دیتا ہوں کم آ تم دونوں کو اللہ کے کلمات کے ساتھ اکتا مادی جو مکمل ہے من کل شیطانی محامہ ہر شیطان سے اور ہر بد روح بد چیز سے و من کل عین اللہمہ اور ہر چیز ہر اس نظر سے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نباسوں کو یہ دعا پڑھ کر دھم کیا کرتے تھے لہٰذا صبح و شام کے اذکار فرض نمازوں کے بعد کے اذکار اور یہ دعائیں ان کی بڑی اہمیت ہے ان کو پڑھنے میں سستی نہیں کرنی چاہئے ان کو انسان پڑھیں گا آپ تو عیدہ تعالی کی حفاظت میں رہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ پھر یہ تو تین پریادی عظمتیں ہیں نا جو ان دونوں نباسوں کو اللہ تعالی نے عطا کی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام خود رکھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سندار ہیں دونوں کا ان کا خود لیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نباسوں کو نظرے بد کر دم خود گیا کرتے تھے اس کے ساتھ پھر وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تزہرہ سیدن علیہ المرتضی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نمہ چاروں کو ایک چادر میں نبیٹا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں کچھ ہی طرح پاکتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پاکتے ہیں پاکیزہ ترین نزدی ہیں ام سلمہ زوجہ رسول ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور مجھے کہا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا تھوڑی دیر ہوئی تو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے چنانچہ یہ بیتی کو کیسے روک سکتی تھی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے تھوڑی دیر بعد امام حسن آئے امام حسین پھر سیدہ رنگی المتزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالی حسنی آنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چادر میں لگیڑا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ محرس کی اللہم مہا اولائی اہل بیتی اہل بیتی فعادی بنہم اور ریس وطاہرہم تطہیر اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں ان کو پاپ کر دے دیکھیں ایک طرح کی یہ دعا ہے دعا ہے عرض ہے دعا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دعائیں بھی کریں یہ نہ ہو کے جو نمازی آدمی ہیں وہ بدعاوں کی گھنے جو ہیں وہ اپنوں کی طرف اس نے کسی ہے ہوتی ہے مخالفت بھی ہو جاتی ہے سروری تو نہیں سب کا بلاد یہ کی ہو تو فائدے کی بھی اٹھا اٹھان ہو رہا ہے سب سے دیکھیں نا جس بندے کے پاس جو کوئی طاقت ہوتی ہے یا کوئی جو اس کے پاس کوئی اسباب ہے اس کو چاہیے کہ ان کا فائدہ اس کے دھربالوں کو اولاد کو بہن بھائیوں کو زیادہ ہو ایسے ہی ہے نا اب مالدار کے پاس تو مال کی طاقت ہے چیزی بات ہے اب نیک آدمی ہے اس کی طاقت اللہ کے ساتھ تعلق ہے بڑی باتیں ہو سکتا ہے مزار کے خلاف ضروری تو نہیں کہ ہر بات ہمارے مزار کے مطابقوں گھروں میں اسی باتیں بڑی ہوتی ہیں دن میں گبرومائز کرنا پڑتا ہے سوشل لائف ہے یہاں بھی آپ کسی دارے میں کام کرتے ہیں چلتے ہیں بڑی باتیں اپنے مزار کے خلاف لے کے بندہ چلتا ہے چلنا بھی پڑتا ہے پھر ہی انسان سرائیب کرتا ہے وگر نہ بندہ کسی کے ساچار ہی نہیں سکتا ساو فیسر تو آ رہے کہ یہ کی مزید دوری چلنی ہے تو بہرحال دعائیں کرتے رہیں دعائیں دیں یہ بڑا اچھا عمل ہے تو بہرحال یہ ایک فضیلت تو اس کے بعد پھر اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی اور سیدہ امی سلمہ رضی اللہ کہتی ہے یہ تو بڑا انام ہے جو ان کو مل گیا آپ نے چادر میں لبیت کے اتنی عظیم دعائی کے لئے کر دیں کہ اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں ان کو فارک کر دیں تو اللہ کے نبی یہ تو بڑا انام ہے اشارہ یہ تھا کہ میں بھی ہوں آپ نے کہا میں ہم کو خیر پر ہے بیوی تو گھر والی ہوتی ہوتی ہے کوئی یہ کہہ دیں بیوی ہے گھر والی نہیں تو اس سے بڑی ہم کیا کہیں غلط ہی کہیں اسال الفاظ کوئی بھی کسی کو پوچھا بھی گھر والیوں نے کیا آل ہے تو پہلے بیوی شامل ہے آج ہے بیت کمانا گھر والی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو عطا کی اور ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی اے فاطمہ اے حسن اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لو کیوں تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے چیزی اسی بات ہے بیٹی نبات نباسے کیوں نہیں انہوں کا دشمن سسر کا دشمن ہے پھر اللہ کے نبی تو ڈبل دشتہ ہے نا حضرت عرید رضی اللہ تعالیٰ میں اسے جس کو ان سے محبت ہے وہ اس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے یہ ہمارا عمید ہے یہ ہمارا ایمان ہے باتیں کرنے والی جو مرضی باتیں کریں میں اکثر کہنا ہوں ہم چاہتے تو ہیں اتحاد اتحاد کے لئے کچھ چیزیں بھی اپنانا ضروری ہوتی ہیں خالی اتحاد امت میں اتفاق کہنے سے نہیں آتا کچھ اس کے لئے کرنا پڑتا ہے اکثر میں عرض کرتا ہوں وہ چیزیں بیان کریں جن کو سب بانتے ہیں قربت پیدا ہوگی اور خدا رہا ایک اور بات ہے دوسرے مختبے فکر کے بارے میں جھوٹی بات غلط بیان کر کے لوگ کو نفرت نہ دلائیں اللہ کا شکر ہے ہم اپنے سٹیج کے اوپر اس کی پبندی کرتے ہیں خطبہ ہو یا سٹیج دوسروں کے بارے میں جھوٹی باتیں افوائیں نہ پھیلائیں مثلا ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے لوگ کو دور پہتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے یہ بندہ امت کے اندر کتنی بڑی دراد دالا اور بہتان ہے کتنا بڑا بہتان ہے کوئی کو یہ کہہ دے نہیں یہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں اہلِ بیعت کو نہیں مانتے تو یہ ایسی جو ایسی جو مولوی باتیں کرتے ہیں ان کو روکیں یہ تو امت کے لئے زہر ہے چھوٹی افواہیں پھیلا کے ایک دوسرے کے خلاف کرنا یہ غلط بات ہے ہمارے ہاں یہ علمی ہے مذہبی اور سیاسی لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ بچائے دوسروں کے بارے میں چھوٹے پروپی کرتے ہیں چلو سیاسی لوگ تو دنیا کے عددوں کے لئے کارے ہیں مذہبی لوگوں کو یہ انہیں بھی نہیں دیتا لیکن ان کا تارگٹ دنیا ہے کیوں جی وہ تو دنیا کے لئے لگے ہوئے باگنے ہیں کوئی ہوگا کوئی سیاست اس لئے کرے گا اللہ کے نبی کی سننا تھا میں نے خدمت کرنیے تھا بڑا مشکل گام ہے ٹھیک ہے تو مذہبی لوگوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے گا کہ چھوٹی افواہیں ٹھلا کے دوسرے مقتبے فکر کے بارے میں لوگ کے دلوں میں زہر بھولنا یہ رکاوٹ ہے اتحاد امت میں یہ جیز رکاوٹ ہے تو بہرحال حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو کندوں پر سوار کرتے تھے اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی تشریف لائے ایک کندے پہ حسن سوار تھے دوسرے پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا باری باری بوسا لے رہے تھے اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی احبوہما اللہ مجھے ان دونوں سے محبت حسن و حسین حسنین کریمین سے فاہبہما تو بھی ان سے محبت کر اور فاہبہ منی احبوہما جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ بھی محبت کر تو یہ وہ عظمتیں ہیں یہ وہ رفعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ انہم آقواتا کی کہ بیتی اور دامات اور آگے نباسے اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے اپنے کھر والوں میں شمار کیے اور ان سے اتنی محبت اللہ اکبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے میں عیسائی نجران سے اسلام پھیل جا تھا یہودیوں و عیسائیوں کو لالے پڑے ہوئے تھے پہلے تو یہودی کہتے تھے نا کہ جی آخری نبی آنے والا ہے اور یہ عوث و خضرت جو انسار بنے ان کو یہ یہودی دراتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے آ دے پھر ہم تمہارا علاج کریں گے ہم غالی مائے میں نصیبے کی بات دیکھیں جو سنتے تھے وہ تو مسلمان ہو گئے اور جو کہنے والے یہودی تھے ان میں بڑے لوگ مسلمان ہی نہ ہو تو انسار میں یہ ایک سچائی کو قبول کرنے کا جذبہ موجود تحاج کرنے آئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور جو ہے اسلام قبول کر یہ دو دفعہ انہوں نے بیٹھتے ہیں اقبع اللہ اور ثانیاں ہوئی تو اس وقت انہوں نے پھر معادے کیے اور معادے پھر وفا کیے مدینہ والوں نے وفا کیے جب بات آگئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں خطرات تھے بلکہ وہ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے جس رات پیارے نبی نے حجرت کی اس رات بھی آپ کے گھر کا انہوں نے حاصلہ کیا ہوا تھا اللہ کے پیارے نبی کو کفار مکہ قتل کرنا چاہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور جب آپ وہاں پہ پہنچے تو مدینہ والوں نے جو وعدے کیے تھے کہ اللہ کے نبی آپ مدر تشریف لائیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی وعدے وفا کیے وفا سیکھنی ہے تو مدینہ والوں سے چیکھو بے وفائی دیکھنی ہے تو کوفیوں کی دیکھ لو کہ اللہ کے پیارے نبی کے اس نواسے کو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کر مکہ کوفہ میں بلایا لیکن وفا کوفہ والوں نے نہیں کی کوفی لا یوفی ایک رائے یہ ہے کہ یہ کوفہ والے خود ہی قاتل ہیں ان کے تو معاملات سیٹل چل رہے تھے بیس سال امیر معاملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے صحیح معاملات چلے ایسے یہ نا بعد میں یہ زید آیا لیکن نہ مدینہ والے اٹھے نہ مکہ والے یہ کوفہ والے اٹھے اور پھر بلا کے ہر صحابی نے جب اللہ کے پیارے نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے لگے تھے تو ہر صحابی کی یہ رائے تھی کہ آپ کوفہ نہ تشریف لے کے جائیں کیونکہ وہ بندے وفادار نہیں ہیں وہ درست نہیں ہر صحابی نے وہاں جانے یہ جو نہ تحفظات کے اظہار کیا لیکن چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں پہلے ہی آ چکی تھی پہلے ہی نازم ہو چکی تھی اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میرا یہ نواسہ شہید ہونا ہے آپ کو جگہ دکھا دیتی ہیں سیدہ فاطمہ کو پتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ میرا یہ بیٹا شہید ہونا ہے پتا تھا نا کیونکہ آگی اور بتا دیا گیا تھا مٹی دکھا دی گئی تھی لیکن پھر بھی دعائیں نہیں کی دین کے لئے قرمانی آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تھا وہ شہید برحق ہیں وہ شہید مظلوم ہیں تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ والوں نے پھر وفا کا حق ادا کیا آپ جنگیں دیکھ لیں جنگوں میں زیادہ شہدہ مدینہ والے ملیں اور اللہ کے نبی نے پھر ایک وقت آیا نا جب مکہ فتح ہوا پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کچھ افوا پھیل گئی کہ شاید اللہ کے نبی اب مکہ مکرمہ میں رہ پڑیں گے تو مدینہ والوں میں کچھ نوجوانوں نے باتیں کی تو اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا لمبہ خطبہ ہے چونکہ وقت تھوڑا میں صرف آخری کلمات آپ نے کہا تھا کہ اے مدینہ والوں اگر ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور تم اکیلے ایک طرف ہو جاؤ ایک وعدی میں ساری دنیا تمہارے مخالف ہو تم اکیلے ایک طرف ہو تو اللہ کے نبی محمد ساری دنیا کو چھوڑ کے اے مدینہ والوں تمہارے ساتھ چلیں گے اللہ حبی یہ عزتیں مل گئی نا میرے نبی کی وفا سے عزتیں ملیں اور پھر آج بھی عزتیں ہیں کہ اللہ کے نبی وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں تشریف فرمائیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ الرسول میں تشریف فرما ہے انبیاء کے اجسام میں متحرام محفوظ ہوتے ہیں ہر نبی کا جسم محفوظ ہوتا ہے تو ہمارے پیارے نبی کو امام انبیاء ہیں آپ کا برزخ میں بھی مقام سب سے عالی ہے آپ کا جسم پاک اپنی قبر مبارک میں روزہ مبارک میں محفوظ ہے جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں تو بہرحال یہ زیمنت باتیں آگئی امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان بیان ہو اور یہ خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ مشابہ تھے وہ حسنین کریم تو دیکھیں نا بچے یا داد کیوں پہ جاتے ہیں ان آنکھوں پہ جو نہیں دادی آئیے نہ لیار تو یہ دونوں نوازیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے گئے اللہ اکبر اور پھر کردار اور اخلاق اتنا عالی صبر انتہا درجے کا ترگزر انتہا درجے ہی کیونکہ اللہ کی نواز شہبی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیر کے اثرات بھی تھے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے بہت بڑا سٹینڈ دیا اور مسلم امہ میں جو لڑائی کی فضا تھی دو دھڑوں میں بٹ گئی تھی مسلم امہ لڑائیاں ہو رہی تھی وہاں پر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ صلح کر دی دونوں بھائیوں نے پھر صلح کی یہ بہت بڑا عمل تھا آلانکہ کوفے کے لوگ اس صلح کے سخت خلاف تھے بلکہ بعد تریخی روایات میں وہ تو حملے کر رہے تھے کہ یہ آپ صلح کیوں کر رہے ہیں لیکن امام حسین اور امام حسن ظاہرہ فیصل امام حسن کھتا ساج امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے شامی تھے امام حسن بڑے تھے امام حسین جو ہے وہ چھوٹے تھے اور چھے ماہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کی جو خلافت کا دور ہے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ وہ بھی خلافت راشتہ کا دور ہے تیس سال تک پورے ہوتے تو بارال صلح کی تو یہ دیکھیں نا یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثارات تھے پھر سات سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں امام حسن جو ہے وہ زندہ رہے اس کے بعد اللہ کے پاس تشریف لے گئے پھر اس کے بعد جو ہے بیس سال امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے رہے بیس سال کے بعد امیر معاویہ خوت ہوئے پھر یزید آیا پھر اختلافہ شروع ہو گئے تو یہ اتنا لنبا دورانیاں پھر ایک کمپرومائز کا گزرا ایک جو ہے وہ صلح کا گزرا لیکن ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے دور میں ماذا اللہ ماذا اللہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالی کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھی سرکاری سطح پر یہ الزام ہے میں صرف جڑکی سی بات کرتا ہوں آج ہم مسلمان اخلاق میں بھی بڑے پست ہیں کردار میں بھی ہر لحاظ سے زوال فزید مسلمان ہیں وہ بہترین دور تھا آپ نے فرمایا سب سے بہتر دور میرا ہے پھر اس کے بعد صحابہ پھر تابع پھر تابع پھر تہن تو آج کے دور میں دنیا کے کسی کونے میں کیا کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ممبر پہ یا سٹیج پہ کرنے بچ سکتا ہے مسلمان ہم غیر ہوئے نہیں نا گوارہ ہی نہیں تو اس دور میں ایسے کیسے ہو سکتا تھا پھر ہم ہم قوم معذرت سے اس طرح بہادو نہیں جیسے علموں میں بہادو ہی تھی اس دور کی بات کہ عمر فاروق آج تو طاقتور جو برضی اعلان کرتا پھر ہم سارے چھپ کر کے بیٹھے دیں کوئی اللہ ماشاءاللہ کبھی کرا ہو جائے عمر فاروق نے اعلان کیا تھا کہ میں زیادہ حق مہر پہ پبندی لگاتا ہوں رضی اللہ اللہ عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے حق پر بات کی تھی جورت تھی نا قوم عمر رضی اللہ نے ایک موقع پہ کہا کہ اگر میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ کروں تو ایک دہاتی کھڑا ہو گیا تھا انہیں کہا عمر ہم تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں کیوں نہیں تم قرآن دور ہے ایک طرح سے تو آج بھی کوئی مسلمان یہ قبارہ نہیں کر سکتا کہ کوئی حضرت علی کی شام میں گستاخی کرے یا سیدہ فاطمہ یا حسنین کریمین تو اس دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پکیزہ ہستیوں پہ بہتان ہے آپ لمبی تقصیریں نہ پڑھیں تریکھیں نہ پڑھیں آج کے دور میں کوئی ایسے کسی دنیا کی کونے میں کھڑ سکتا ہے نہیں نہیں سب سے زیادہ بہادر لوگ ہیں امام حسین بھی ہو اور حاکی میں وقت ان کے باپ کے خلاف باتیں کر دے اور احتجاج ہو سکتا ہے بات کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ بات کیا کر رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام میں گستاخی نہیں ہوئی کوئی اختلافے رائے کسی بات میں ہو تو وہ الگ ہے پوائنٹ اپیو شام میں گستاخی نہیں ہوتی تو امام حسین بیس سال امیر معاویہ کے دور میں رہے کسی کے جورت تھی کہ حضرت علی کے خلاف کے بات کر دے اس دور میں جس کو اللہ کے نبی نے خیر و سعود کر لہذا یہ اس طرح درادے نہ ڈالیں اس طرح جھوٹی عظام تراشیہ نہ کریں کائنات میں سب سے بڑے جو اس امت کے عدل کرنے والے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور شیر خدا ہیں حسد اللہ ان کے بیٹے بھی اس طرح بہت ہو وہ ہمارے لئے عصوا ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کیا نا جی تو بہرحال شان بیان کر رہا تھا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کی کہ وہ پھر انہوں نے امت کے لئے سمجھوتے بھی کیے قربانیاں بھی دیں عقیدہ سنتے جائیں ہمارا عقیدہ سنتے جائیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نمہ حسنین کریمین کریمین امام حسن اور امام حسین دونوں کو ملا کے کہتے ہیں حسنین کریمین بائزر حسنین رضی اللہ تعالیٰ نمہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں دونوں اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں دونوں کے ساتھ اللہ اللہ کے رسول ہر مسلمان اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا ہے ان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض بھی ہے ٹھیک ہے نبی یہ ہمارا عقید ہے اور ہر مسلمان کا عقید ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی فاطم حسن حسین جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن جو ان سے محبت کرنے والا ہے اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے حسنین کریمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر سبار ہوتے تھے اللہ کے نبی ان کے بوسے لیتے تھے ان کی تکلیف سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید برحق قتل کس نے کیا اس کے بارے میں مقصر کہتا ہوں تین رائے ہیں حدیث میں قاتل نہیں ملتا ٹھیک ہے ایک رائے ہے کہ کوفی ہے ایک رائے ہے کہ یزید ہے ایک رائے ہے کہ مقامی طور پر جو لوگ تشریم ہے اس کے ذاتی انتقام ہے کچھ یہ بھی رائے ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے دوسمنوں نے قتل کیا یہ مختلف آ رہا ہے لیکن یہ جو عقیدے کی بات ہے یہ سب ہی کی ہے مثلا آج کے دور میں ڈاکٹر زاکر نائک ہے اس کی یہ رائے ہے کہ یزید قاتل نہیں باقی امام حسن اور حسین کے بارے میں جو میں نے عقیدہ بیان کیا وہ سب کیا ہے ایک علمیہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اختلاف کر دے نا اس بات میں کہ امام حسین کا قاتل فلان ہے فلان ہے تو فوراں کچھ لوگ ایک لابی ہے کہنا شروع کر دے لو دی یہ کہنا شروع کر دے یہ ایسا ظلم نہ کریں تاریخ امام غزالی بڑے بڑے عیمہ کی رائے مختلی ہے کوئی کہتا ہے فلان قاتل ہے کوئی کہتا ہے فلان ہے کوئی کہتا ہے فلان ہاں اس پہ اجماع ہے کہ امام حسین شہید برحق ہے باقی جتنی میں نے فضیلتیں بیان کی وہ بھی اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں اور بڑے فضائل ہیں پھر جب شہید اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اسے اتنا درد ہوتا ہے جیسے کیونٹی کاٹے ہیں ظاہری طور پر ہمیں بڑا ظلم نظر آتا ہے لیکن اللہ نے ان کے ظلموں سے انہیں محفوظ رکھا ہوا تھا حضرت عثمان نے کہا نہیں چالیس بھی قرآن پڑھتے رہے اللہ نے فیاس قتل نہیں کی ایک عام صحابی کو جنتی پھل ملتے رہے تو یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں شہادت کے بعد اب وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر اب بھی حسنین کریم ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں جنت میں جو ان کا مقام ہے وہاں وہ موجود ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں شہید زندہ ہیں تو لہٰذا وہ جنت میں زندہ اعلیٰ ترین مقام پر زندگی گزارے ہیں ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ہم اہلِ بیت اور صحابہِ کرام کے طریقے کے مطابق چلیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے ہم کے طریقے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے ہمارینا اللہ البلاغو